پاکستان کا ذکر قرآن میں یہ بات بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گی پاکستان کا ذکر قرآن میں آج سے چودہ سوبرس پہلے اس کے زمن میں پہلے تو آیت سن لیجئے آیت نمبر دس ہے یہ سورہ انبیاء کی لَقَدْ أَنزَلْنَا عِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْخِلُونَ دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے تاکہ تم عقل سے کام ہو اب یہاں اس آیت میں ذکر کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں ذکر ہمارے حالات کا بیان یا ذکر نصیحت تمہارے حصے کی نصیحت لیکن ایک عظیم حدیث میں آ کر بات جو ہے وہ افتیح ہو جاتی ہے فِيهِ ذِكْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَخَبَرُ مَا قَبْلَكُمْ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ اس میں تم سے پہلوں کا بھی ذکر ہے تمہارے بات کے حالات نہیں ہے یہ آگئے ہیں بات کے حالات نہیں ہیں اور تمہارے مابین جو بھی کوئی اختلافات کا بھی ہوں گے ان کا حکم اور ان کا حل موجود ہے من قَالَ بِهِ صَدَقَةُ جو شخص اس قرآن کی بنیاد میں کوئی بات کہے گا وہ سچ کہا اور جو اس قرآن کے ذریعے فیصلہ کرے گا اس نے عمل کیا اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو عجر مل کر رہے گا جو اس قرآن کی طرف بلائے گا لوگوں کو اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف مذکرو اِذْاَنْتُمْ قَلِيلٌ یاد کرو ذرا جب تم ہندوستان میں اب یہ میں ایڈ کر رہا ہے اقلیت میں تھی ہندو چار گنا زیادہ تعلیمی آفتہ سرمایہ دار انگریز کے قریب انگریز نے حکومت چھیلی تھی مسلمان سے مسلمان کو وہ سمجھتا تھا اس میں بغاوت کے جراسی میں ہندو کے لئے کیا تھا چینگ آف ماسٹرز پہلے مسلمانوں کے غلام تھے یا اگریزوں کے ہو گئے انگریز تو کوئی بڑی بات تھی نہیں اس وقت جو خوف تاری تھا وَسْكُرُوِ اِذْاَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں تمہیں دبا لیا گیا ہندو غالب تھا جو پروونسس جو تھے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں کو ہندو غالب تھا یہ میجورٹی میں بھی تھا میجورٹی کے صوبے جو ہے مسلمانوں کے وہاں کے زمیداروں کی زمینیں ہندووں کے پاس رہن تھی اور اگر کوٹا سسٹر نہ ہوتا تو یہاں تو مسلمان کو تعلیمی آفتہ ہوتا ہی نہ میڈیکل کارج میں کوئی مسلمان داخل ہو سکتا تھا انجلنگ کارج میں کوئی مسلمان داخل ہو سکتا تھا وہ تو کوٹا بنا دیا گیا ہے اتنے پرسن سیدھیں ملیں گی چاہے نمبر کم ہو وَسْكُرُوِ اِذَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاس اب یہ تھا مستقبل کا خوف تمہیں اندیشہ تھا کہ تمہیں لوگ پچھک کر دے جائیں گے ہندو اچھا جائے گا ہندو ایسپوائٹ کرے گا ہندو تمہارا بذہب تبدیل کرے گا ہندو تمہاری زبان ختم کر دے گا ہندو تمہارا کلچر ختم کر دے گا اس کے عزائم نہایت خوفناک تھے نہایت خوفناک تھے نہایت خوفناک تھے یہ سولہ اپریل انیس سو چھالیس کو تقریب کی تھی محمد علی جناح المعروف بقائد عاظم یہاں آپ کے حبیبیہ ہال جو اسلامیہ کاریج کا ہال ہے خواتین کے اجتماع جس میں انہوں نے کہا تھا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم حصول پاکستان میں ناکام ہو گئے تو ہندوستان کی سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گئے جو شخص ذرا بھی واقعی سے جناح کے شخصیت تھے وہ جانتا ہے وہ لفظوں سے کھیلنے والا نہیں تھا وہ اوریٹر نہیں تھا خطیب نہیں تھا جو شیلہ نہیں تھا جذباتی نہیں تھا تو بہت تھنڈا وکیل وکیل تو بہت تھنڈا ہوتا ہے جہچی تو نہیں بات کرتا ہے تو اللہ نے تمہیں پناہ دی ہندوستان کے مشرق و مغرب میں تو وہ بلکتہ کرنی ہے آؤ کم سے کم اس وقت کہ ہندوستان میں جو مسلمان تھے ان میں سے دو تہائی کو ہندو کے غلبے سے بچا لیا دس کروڑ کل آبادی تھی ہندوستان میں مسلمانوں کی اس وقت تو اس میں سے چھ سارے چھ کروڑ یہ مشرق بھی پاکستان مغربی پاکستان میں آ رہا ہے ہندوستان میں رہ گا تین ساڑھے تین کروڑ تو کم سے کم یہ تو بچ گئے نہیں تو ان حالات میں اللہ اپنا احسان گلوا رہا ہے فعواکم تمہیں اللہ نے پناہ دی وَعَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ اپنی تعیید سے تمہاری نسرت کے خصوصی فرمائی وَرَضَقَكُمْ مِنَتْقَيِّبَاتِ اور کتنی خوشحالی پاکستان کے اولین دور میں آئی ہے وہ بھی یاد کچھ ہوگی کسی کو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو اگر تم ان نعمتوں کا حق ادا کروگے ہم اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے میں نے وہ اگلی آیت کونسی پڑھی سورہ ابراہیم کی علیہ السلام وَعَيْسْتَعَذَنَا رَبُّكُمْ جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد اگر تم ہمارے انعامات پر شکر کروگے ان کا حق ادا کروگے ان نعمتوں کا حق ادا کروگے یہ آزادی ہم نے تمہیں دی تھی اس کا حق ادا کروگے تاکہ اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دو اے اللہ ہم تیرے علام ہماری آزادی وہ نہیں ہے مادر پیدر آزادی نہیں ہے ہم آزاد ہونا چاہتے تھے ہندو اور انگلیس سے تاکہ تیرے بندے بنیں تیرا دین قائم اگر یہ ہم کرتے میں اس آیت کی روح سے لازم سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھارت کی اور علاقے فتح کرتا ہوں کم سے کم کشمیر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوں لیکن ہم نے پہلے روز سے ناشکری کی اللہ کے دین کی طرف قدم نہیں بڑھایا میں اس میں نہیں جانا چاہتا کون ذمہ دار ہے پوری قوم ذمہ دار ہے البتہ مختلف افراد کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے کسی کی کم نہیں لیکن لعلکن تشکرون نہیں کروگے تو عذاب اللہ نے پچیس برس قبری اعتبار سے پچیس برس بولت دی پھر عذاب کا پہلا کھوڑا پڑا مشتقی پاکستان نزا تیرانوے ہزار ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ کتنا اسلحہ کتنے ہمارے جہاز کتنے ہمارے ٹینک ہندو کے پاس ہمارا مورال زمین پر پاتال میں ہندو کا مورال آسمان دی زیادہ سے زیادہ چھ دن کی مار تھا مغرب پاکستان بھارت کے لئے وہ تو اللہ کی مرضی تھی نکسن کے دل میں بات ڈالی حدیث میں آیا ہے تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابہنیں جدر چاہتا پھیڑ دیتا نکسن اندرہ گامی برتے دم تک شکایت کرتی نہیں پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمیسٹریشن اس نے کوسیجن سے بات کی ہارٹ لائن پر بد کروا جنگ اور کوسیجن نے حکم دیا اندرہ گامی کو یونی لیٹرل سیز فائر یک طرفہ جنگ بندی بھارت نے اعلان کی ورنہ ہمارا سیال کورٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا بڑھ رہا تھا بھارت راجستان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا بھارت تیزی سے بڑھ رہا تھا لے دیکھ ایک جنرل ٹکہ خان موجود تھے صرف اور یہ سلیمان کی میں ٹاسک فورٹ لگے اپنے پر بیٹھے ہوئے تھے صرف ائر فورس ہماری پیرلائز کر دی تھی بھارت میں جبکہ انیس سو پیسٹھ کی جنگ ہم نے ائر فورس کی وجہ سے جیتی تھی لیکن اکتر میں آکر روس نے ان سے ایسے ہیلیکاپٹر دے رہے تھے جس کے اندر کہ وہ ایوارکس لگے ہوئے تھے ذرا سب ہمارا جہاز حرکت کرتا تھا انہیں پتہ سے جاتا تھا اور ہماری بیچاری بیچاری کیا ہماری نیوی ہے ہی کیا بھارت میں مقابلے دنوں حیثیت ہے ہی نہیں ہماری بیچاری نیوی اس کو آکر وہ کیماری میں مار کر گئے ہیں یہ بھی یاد دیکھنے بہرحال یہ پہلا کھوڑا تھا کہ دوسرا اور بڑا کھوڑا تھنہ ہوا ہے یہ دوسری بات ہے موجزہ ہو جائے اللہ اس قوم کے دلوں کو بدل دے جس میں توبہ حقیقی توبہ پیدا ہو جائے اللہ کی طرح رجوع پیدا ہوتا ہے خشور خضور ہو جائے ایک عبامی سطح پر عظم مسمم پیدا ہو جائے اسلام کے لئے جینا ہے اسلام کے لئے مرنا ہے اور تنگ مندھن اسلام پر نچھاور کر دینا ہے کوئی ہے جب نے قوم یونس پر بھی عذاب کے آثار آ چکے تھے اس کے بعد توبہ کی قوم نے تو اللہ نے عذاب واپس لے لیا یہ ایک ہی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے اس کا بھی ایک خاص سبب تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا آگے چلیے کس قدر پیارے الفاظ ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تخون اللہ والرسول دیکھو آئے مسلمانوں اللہ اس کے رسول سے خیانت مند کرو یہ امانت ہے اللہ اس کے رسول کی تمہارے پاس تم نے دعائیں مانگ مانگ کر یہ مل دیا تھا اب اس کے اندر اپنی منمہ نہیں چڑھا ہوگے بجائے اللہ کے حکم کے اپنی قانون ساتھ ہی کرو گے بجائے شریعت کی تنفیذ کے اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو سب سے بڑی جو ہے امانت وہ یہ پاکستان ہے تو بھائی پاکستان اللہ وانتم تعالیون جانتے بوچتے ایسا نہ کرو وَعْلَمُوا أَنَّمَا مُوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اور جان لو تمہارے مال اور اولاد فطنہ ہیں یہ تمہیں دنیا ہی میں مگن رکھتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہوئے فکرِ معاش ہے اولاد کی تعلیم بہتر سے بہتر ہو جائے دس ہزار بیس ہزار فیس دینی پڑے کوئی بات نہیں کہیں سے لے لیں گے ڈاکہ مار لیں گے رشدیں لے لیں گے غبن کر لیں گے مال اور اولاد فطنہ ہے یہی تمہیں روکے ہوئے ہیں یہی تو تمہاری دامن تھامے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں بڑھنے نہیں دیتے مال ایک بیڑی یہ پاؤں پہ پڑی ہوئے مال کی اور دوسری بیڑی جو ہے وہ اولاد کی ہے ان بیڑیوں سے اپنے آپ کو ازاد کراؤ ان حدکڑیوں سے اپنے آپ کو ازاد کراؤ ٹھیک ہے ان کا حق ایک حد تک مناسب حد تک ادا کرو انہی کے نہ ہو کر رہے جاؤ اور دیکھ لو عجر تو اللہ ہی کے پاس ہے اولاد تمہیں کیا عجر دے دے گی تم نے اپنے آپ کو کھپا دیا اولاد میں پوری جسم و جان کی قوتیں پیسہ کمانے پر پیسہ لگا دیا اولاد پر یا مکانوں پر اور ملنگوں پر ان میں سے کونسی چیز ہے جو تمہیں کو بدلا دے سکیں گے یہی اولاد جوان ہو کر سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے نہیں جی آپ تو دکیانوسی آدمی ہیں آپ تو پرانے دور کے آدمی ہیں میں آپ کی بات نہیں مان سکتا اس طرح سینے پر سامپ لوٹتا ہے یہ میرا بیٹا بول رہا یہ وہ ہے جسے میں سمجھاتا یہ میں ہی ہوں یہ میرے وجود کا تسلسل ہے اور یہ آج اس طرح کھڑے ہوگا سینہ تان کا اب اسے بات کرتا باقی تو آپ کو معلوم ہے والدین کو قتل بھی کر دیتے ہیں جاہداد کے لیے کوئی جھگڑے کے لیے کوئی اور ہو گیا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد میں نے وہ آئیت پڑھئی تھی سورہ ابراہیم کی جو اس پر پہلے پڑھ چکتا اللہ کا قانون یہ ہے وہ کسی پر نعمت دیتا ہے تو اگر اس کا حق ادا کرے تو اور دیتا ہے اور دیتا ہے اور دیتا ہے اور اگر کفران نعمت کرے کفران نعمت تو برا عذاب بھی شدید ہے ایک شدید عذاب کا مزہ امچک چکے ہیں لیکن وہ عذابیں اکبر نہیں تھا پاکستان ختم ہو جاتا یہ بھی ہو سکتا تھا میں نے تو ابھی آپ سے کہا میں ڈنکے کی چھوٹ کر رہا سرکتر میں صرف چھے دن کی مار تھا پاکستان بھارت اٹھ کونڈ ہے ویلیشت فرم ڈی بیپ او ڈی ورڈ رائٹن نائنٹین سیونٹی ون یہ اللہ نے مزید محلت دی ہے مزید محلت دی مزید محلت دی ہے اور محلت کن کے دریتے سے دلوائی ہے ہمارا زور چلتا تھا نکسن پر کوئی ہمارا زور چلتا تھا کوسیجن کے اوپر اور اس لئے گاندی تو فاتح تھی وہ ہماری بات سننے والی کہاں تھی اس نے تو بڑے فخر سے کہا تھا ہم نے نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے کہا گیا تمہارا دو قومی نظریہ کیوں انہیدہ ہو گیا مشرقی پاکستان اگر تم ایک قوم تھے اور ہم نے اپنی ہزار سادہ غلامی کا بدنا چکا لیا مسلمانوں سے یہ اس کی فاتحہ نا شان تھی اندراج ملی تو اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے پھر اس کے لئے تیار ہو اور وہ عذاب کیا ہے وَتَّقُوا فِدَّةً لَا تُسِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسُ وہ جب آئے گا عوامی عذاب جب آتا ہے تو وہ پھر فرق نہیں کرتا آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ انڈیویجیول بیسس پر ہوگا آپ کا حساب کتاب یہ ہے انڈیویجیول کُل لہم آتی ہے یعب القیامت فردہ وہاں قومی صدی کا حساب نہیں ہے قومی صدی کا حساب یہاں ہوتا ہے اور یہاں پہ پوری قوم پکڑی جاتی ہے جیسے کہ میں اسپانی کی مثال نہیں چکا اِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمٌ غَيْرَكُمْ سُمَّ لَا يَكُونُ اَمْثَالَكُمْ اے مسلمانوں اگر تم پیٹھ دکھا دوگے ہم نے تمہیں ایک بہت بڑا مکموچہ مقام دیا وہ اجتباکم تمہیں چن لیا ہے تمہیں خیر امت بنایا ہے اب اس کی اگر ذمہ داریوں کو ادا نہیں کروگے فیٹ موڑ لوگے تو تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کون کو نہیں آئیں گے ہمارا کام تو ہونا ہے ہم محتاج نہیں ہیں تمہارے